اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا ویلوگ میں وہی سے سٹارٹ کرتی جہاں پہ ختم کیا تھا یعنی کہ یہ ہم ابھی ہیں ناران میں تو جی رات کو کیا تھا بار بی کیو اب یہ ہے فرسٹ مارننگ تو یہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے تو ابھی ہم لوگ مہنیوں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ناشتہ میں تو یہاں پہ جی ہم نے چنے منگوائے ساتھ پراتھے منگوائے اور ساتھ حلبہ پوری بھی تھی لیکن چنے یقین کریں اتنے مہنگے تھے نا کہ سیون ہنڈرڈ کی ایک پلیٹ تھی صرف چنے کی جس میں ایک انڈا تھا بوائل بس اور اتنے مہنگے یہاں پہ کھانا پینا بہت ہی ایکسپینسیو ہے تو ناشتہ تو ہم نے کر لیا لیکن چائے میری ہزبن کو بلکل نہیں پسند آئی چائے کا انہوں نے اورڈر نہیں دیا کہتے چائے کہیں اور سے پیتے ہیں پھر اب ہم لوگ جی چائے کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اور بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں چائے تو ہم لوگ جی چائے بگرہ پینے کے بعد پھر واپس روم میں آگے پھر ہم لوگ ریڈی ہوئے کیونکہ آج ہم نے جانا تھا بابو سر ٹوپ پہ کیونکہ ایسے بات ناران سے کافی دور ہے وہ بہت انچائی پہ ہے تو ہم لوگ نہ ٹائم پہ نکل آئے تو راستے میں یہ دریاج یہ ابھی ناران میں ہی ہم لوگ تو ہوتل سے نکلے ہیں بلکل پاس ہی ہے یہ تو یہاں پہ جی ہم رک رکے ہیں تو پکچر وغیرہ لیے بچوں نے ویڈیو بنائی ہے تو میں بار بار ان کو بنا کر رہی تھی آگے نہ جائیں نہ جائیں لیکن پھر بھی یہ پتروں پہ کھڑے ہو ہوکے نہ دیکھیں ویڈیو بنا رہے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے پانی سے میں خود بھی ڈرتی ہوں اور ان کو بھی ڈراتی ہی رہتی ہوں کہ واپس آجاؤ ادھر ہی میرے پاس ہی رہو خیر جی یہاں سے ہم لوگ فارغ ہوکے ابھی جا رہے ہیں اور تھوڑا سا آگے ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بوٹ بگیرہ ہے تو ہم یہاں بھی نہیں بیٹھے کیونکہ ٹائم بلکل شورٹ تھا پھر ڈرائیور کہا ہے اگر آپ نے یہاں پہ ٹائم ویسٹ کی آنا تو پھر بابو سا ٹا پہ جاتے جاتے ہمیں زیادہ شام ہو جائے گی تو یہی پلان تھا کہ چلے اگر واپسی پہ ٹائم ملا تو پھر کر لیں گے اگر مائنڈ ہوا تو یہاں پہ رک جائیں گے نہیں تو پھر ہم لوگ نکل جائیں گے آگے اب ہم لوگ جا رہے ہیں جی بابو سا ٹا پہ کی طرف اور بہت خوبصورت رستے میں نظارے تھے بہت ہی مزے کی میں کہتیوں کہ مزہ آ گیا نا قسم سے جانے کا اور یہ ہے جی بٹا کنڈی تو یہاں پہ بھی لوگ سٹے کرتے ہیں یہاں پہ بھی بہت خوبصورت ویو ہے اگر آپ نے رکنا ہے سٹے کرنا ہے تو پکچر والا لینی ہے تو یہ بھی پوائنٹ بہت ہی اچھا ہے نا بٹا کنڈی کا تو پہاڑ تو اتنے خوبصورت گرینری اتنی پیاری کہ اللہ تعالیٰ کے کیا نظارے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے کیا یہ چیزیں ہیں اور الحمدللہ کہ یہ ایسی چیزیں ہمارے پاکستان میں ہیں تو یہ دیکھیں جی بیچ میں آتی ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں لیکن روڈ کافی اچھا تھا بیچ میں بہت ہی اچھا تھا لیکن تھوڑا سا راستہ تھا خراب تو یہ ویڈیو جی میں نے اپلوڈ کی ہے میرا ارادہ بلکل بھی نہیں تھا میں نے کہا تھا چلے محرم کے بات کروں گی لیکن پھر وہ یہ ہے کہ میرے فون کی سٹوریج فل ہو گئی ہے تو بار بار وہ ہیک ہو رہا تھا پھر میں نے سوچا اس کو اپلوڈ کر رہی دیتی ہوں تو میں فون کو پھر نا ساف کر دوں ساری اس میں سے چیزیں نا جو ہیں وہ ڈلیٹ کر کے نا تو جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیوڈ کرنا پڑا تو دیکھیں انچے انچے پہاڑ ہیں ساتھ جہاں سے ہم لوگ گزرے نا وہاں پہ یہ دیکھیں یہ برف ہے تو ابھی یہ حال ہے تو آپ دیکھیں کہ سردیوں میں اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی اور یہ ایسے گلیشئر بنمنگین پگل بھی رہتے پوری سڑک اس نے بلوک کی ہوئی تھی پانی ہی پانی تھا سڑکوں پہ اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ پہاڑ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے نا کہ ان پہ برف جمع ہوئی تھی اور دور سے بہت پیارے نظارے آ رہے تھے ضائع سی بات ہم ان کے پاس تو نہیں جا سکتے کیونکہ یہ اپسٹ سائیڈز ہوتی ہیں یہ بہت بلندی پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ تو خیر ہم نہیں گئے تو ہم لوگ جی صرف اور صرف گئے بابو سر ٹو پہ اور اب ہم پہنچ گئے بابو سر ٹو پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسطاد جا رہے ہیں انہوں نے تو ہونے دار لگن لگے تو یہاں پہ جی میرے بیٹے نے مطبع سب بچوں نے نا بیٹوں نے خاص طور پر بیٹیوں نے تو نہیں کیا یہ زیپ لائن لی ہے تو یہ بہت ہی مجھے تو خیر ڈینجرس ہی لگی تھی لیکن یہ ہے کہ بچے لے رہے تھے سب لوگ لے رہے تھے اور یہاں پہ آکے بابو سر ٹو پہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ تو بلندی بہت زیادہ پھر یہاں پہ آکے تھوڑے اکسیجن کا پرابلم ہو جاتا ہے وہ ہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا یعنی کہ مجھے ہو گیا اکسیجن کا پرابلم تو پھر میں تو گاڑی میں بیٹھ رہی لیکن پھر بچوں نے یہ زیپ لائن لی ہے تو پکچر وغیرہ بنائی ویڈیو بنائی اور یہاں پہ ہمیں ایک ملے تھے یوٹیوبر جو کہ یعنی شیف مبشر کے جو بھائی ہے نا زین العابدین وہ ملے تھے مطلب ان کے پوری فیملی آئی ہوئی تھی میں نے صرف گاڑی سے گزرتے ہوئے دیکھا میں گاڑ میں بیٹھ رہی تھی تو بیٹے نے بتایا کہ وہ دیکھیں شیف مبشر کی فیملی جا رہی ہے تو میری حمد ہی نہیں دی میں اترتی ان کے ساتھ تصویریں لیتی ان کے ساتھ ویڈیو بناتی لیکن میرے ہزبنڈ نے میرے بچوں نے سب نے ان کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اور پرسنل بھی مجھے وہ زین العابدین بہت اچھے لگتے ان کے بلوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ان کے حد جھمرے کے ہوتے ہیں وہ تو میرے فیورٹ ویلوگز میں سے ہیں خیر جی اب بچے ابھی لے رہے ہیں اور میں یہاں ویٹ کر رہی ہوں گاڑی میں کہ کب یہ فری ہو کب ہم یہاں سے نکلے اور میری اتنی زیادہ حالت خراب ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ پین سٹارٹ ہوگی سر میں اور وومنٹنگ فیل ہو رہی تھی تو بس میں نے کہا کہ اب جلدی سے یہاں سے نکلے اب یہاں اتنا رکنے کا نا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی یہ ٹھیک ہے خوبصورت ضرور ہے بابو سرٹوپ بہت ہی پیارا پوائنٹ ہے لیکن وہاں پہ اتنا کوئی رکنے کا نا فائدہ نہیں ہے پھر جی راستے میں انہوں نے یہاں پہ آکے سٹیک کیا مونٹ ریسٹورنٹ پہ آکے انہوں نے کھانا کھایا کھانا وگرہ کھانے کے بعد انہوں نے چائے بھی مجھے بار بار کہہ رہے تھے جوس پی لو میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کھانا میں گاڑی میں بس پیٹھی رہی تو بس انہوں نے کھانا شانا کھایا پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر نکل آئے اور میں کہہ رہی تھی بس جلدی سے مجھے یہاں سے نکالو مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی ان پہاڑوں سے حالانکہ اتنے اچھا انجوائے کہ ابھی تک میں نے بہت ٹریول کیا لیکن میری کبھی اتنی طبیعت خراب نہیں جتنا اس والے نا ٹرپ پہ ہوئی ہے پھر جی میرے ہزبن نے کاغان آکے وہیں پہ سٹیک کیا پھر وہیں پہ ہوتل لیا آرجنٹ ہمیں ہوتل لینا پڑا تو یہ ہے جی ہمارا ہوتل کاغان میں تو یہ نیکسٹ مورننگ کی ویڈیو ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی پھر میرے ساتھ ہوا کیا کیوں ہمیں یہاں رکنا پڑا پھر میں نے کہاں سے میڈیسن لی تو نیکسٹ ویلوگ کے لیے آپ ضرور میری ویڈیو گوچ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو لائک کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارہ عرصہ کومنٹس کر دیں اللہ حافظ بائی بائی